ارکان الصلاح اربع تا عشر نماز کے چودہ ارکان ہیں الاول القیام لابد من القیام في الفریضة پہلا رکن یہ ہے کہ انسان نماز کو قیام کی حالت میں ادا کرے اما نافل صحن يصل جالساً وهو قادر عن القیام لیکن اخذ نصف اجر القائم اور نافل نماز کے اندر یہ جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے لیکن اس کا عجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے مقابلے میں آدھا ہے لیکن اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لئے کوئی حرچی بات نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز ادھا کریں اور دوسرا تکبیرت الاحرام کا کہنا ہے یعنی اللہ اکبر کہنا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ سورة الفاتحہ کو پڑھیں ہر رکعت کے اندر جہری اور سیری نمازوں کے اندر بھی اور سورة الفاتحہ کا پرنا یہ ساقت ہرگز نہیں ہوتا ہے سوائے ایک صورت میں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص امام کو رکع کی حالت میں پائے تو رکع کی حالت میں امام کو پانے کی وجہ سے سورة الفاتحہ پڑھنا ساقت ہو جاتا ہے نعم ثم الروکوع پھر رکوع کرنا والرفع من الروکوع پھر رکوع سے سر اٹھانا السجود على آضاء السبعہ پھر سات آضاء کے اوپر سجدے کرنا الرفع من السجود پھر سجدہ سے اٹھنا الجلسہ بين السجدتین دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا الترطیب بين الارکان اور رکنوں کو ترطیب سے ادا کرنا اور اتمنان کا ملحوظ خاطر رکھنا یعنی نماز کو اتمنان کے ساتھ ادا کرنا اور یہ جائز نہیں ہے کہ نماز کو جلدی جلدی اللہ حقور اللہ حقور کر کے ادا کرے نعم و قراءت التشہد الاخیر اور تشہد الاخیر کو پڑھنا والجلوس له اور اس کے لئے بیٹھنا والصلاح علی النبی علیہ الصلاة والسلام والصلاح لابراہیمی اور دروت ابراہیمی کا پڑھنا والتسلیمت اور دو یہ تسلیم ہیں یعنی دو مرتبہ سلام پھیرنا نعم ہاتھ اربعہ عشر رکن واللہ اعلا اور یہ چودہ ارکان ہیں جو ذکر کے گئے ہیں